بھاری بھیڑ دیکھ کر آزم خان پورے فارم میں نظر آئے ایک طرف انہوں نے موڈی سرکار پر نشانہ سادھا تو دوسری اور صوفی کانفرنس کے آئیو جن پر سوال کھڑے کیے ان سارے مددوں کو لے کر ہمارے یو پی بیرو چیف اشفاق احمد نے آزم خان سے خاص بات چیت کی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت نقر وکاس منتری آزم خان انہی سے بات کرتے ہیں حضرت کمیٹی کی طرف سے قررہ نکلا کیا کہنا چاہیے کچھ نہیں بھائی سب کو مبارک اور سلامتی کی اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہماری سلامتی کی بھی دعا کریں اس وقت جو ماحول ہے ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں ایسے میں جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے آپ ہندوستان کے لیے وہ کیا دعائیں کریں وہاں پہ تو وطن کے لیے تو دعا ہی کریں گے بددعا تو نہیں کریں گے اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بددعا کریں گے ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ انہیں صدبدی دے اچھا سوچیں اچھا کریں کسی کے زبان نہ کٹیں کسی کا گلہ کٹ کر سر نہ ٹانگیں جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے ایک شک کے دائرے میں پوری ایک قوم کر دیا گیا ہے چاہے وہ ایک بیان کو لے کر ہو چاہے وہ کہیں کے لے کر ہو لیکن جب دادری کی بات آتی ہے یا جھارکھن میں بھی دولوں کی بات آتی ہے تو بلکل خاموشی ہو جاتی ہے کیا لگتا ہے آپ کو یہ بلکل الگ تھلگ کرنے کی کوشش ہے دوسری بڑی آبادی ہیں جن کا اشارہ کر رہے ہیں آپ اور اتنی بڑی آبادی کے ساتھ یہ سلوک ملک کے لیے سے حت مند نہیں ہے تالی کبھی ایک ہاتھ سے بچتی ہی نہیں سنی ہوگی آپ نے دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نقصان برابر سے نہ ہو تو کم زیادہ ضرور ہوگا میں یہ کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہوں میں اصول بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ماحول کو خراب کر رہے ہیں یا ملک کو کسی بڑے امتحان سے گزارنا چاہتے ہیں وہ اپنے لوگوں کے بھی دشمن ہیں کم زور دس مریں گے تو ایک زبر بھی مر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ زبر ان دس سے کہیں زیادہ بھاری ہو تو یہ جتنے فاشس لوگ ہیں یہ اپنے دھرم والوں کے بھی ہمدرد نہیں ہیں ان کی بھی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں چاہے گجرات ہو مظفر نگر ہو سب جگہ کم اور زیادہ کا رہا ایک طرف ہاں کہیں نہیں رہا ایسا لگتا ہے کہ یا تو زبان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا تو زبان بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کتنوں کی کریں گے کتنوں کی کریں گے اور کتنے دن ہیں اب کتنے دن ہیں کیا سماجوادی اس لڑائی کو اتر پردیش سے آگے لے جائے گی دل ہے دیش کا سب سے بڑا پردیش ہے یہیں اس لڑائی کو ہم جیت لیں تو پورا دیش اس سے راستہ لے گا ایک سوال اور آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ دیش کا پی ایم جب سوفی سمیلن میں جاتے ہیں تو تمام طرح کی باتیں ہوتی ہیں لیکن وہیں جب مسلمانوں پر خاص طور پر میں مسلمانوں کا یہاں ذکر کر رہا ہوں کئی طرح کے جب حملے ہوتے ہیں تو ان کی آواز بالکل بند رہتی ہے نہ کوئی ٹویٹ ہوتا ہے اگر دنیا کے کسی حصے میں کوئی ٹیم جیت جاتی تو ان کے ٹویٹ آ جاتے ہیں کیا ہے یہ کیا ملک صرف ایک قوم کا ہے اس سمیلن میں تو صرف تالی بجانے والے لوگ بیٹھے تھے سوال کرنے والے نہیں تھے کھلے ماحول میں جب وہ جاتے ہیں تو لوگ سوال کرنے والے بھی ہوتے ہیں اب بے زبانوں میں تو زبان خوب چلتی ہے زبان والوں میں زبان تھوڑا سا احتیاط برتی ہے جب وہ اپنوں میں جاتے ہیں تب ان کی زبان نہیں چلتی ایک آخری سوال آپ سے کرنا نہیں چاہیے پھر بھی میں کر رہا ہوں اوائسی صاحب نے جو بھارت ماتا کی جہے پر بیان دیا ہے کیا لگتا آپ کو یہ بیان اس وقت ضروری تھا یہاں اور بہت سے کام ہیں درخواستے ہیں نوکریاں ملنی ہیں لوگوں کو اور بہت سے کام ہیں شکریہ بات کرنے کے لیے یہ تھے نگر وکاس اور سنکھے کلیار منطری آزم صاحب جن کا صاف یہ کہنا ہے کہ ایک فاسٹس طاقت ہے جو اپنی چیزوں کو لاغو کرنا چاہتی ہے دیش میں اپنی باتوں کو لاغو کرنا چاہتی ہے اور وہ سنگھرز کرتے ہوئے اس چیز کو لاغو نہیں کرنے دیں گے کیمرامین ندیم کے ساتھ اشفاق احمد جے کے چینل لخنو